اسلام علیکم اور ملکم بیک کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہیں اچھا جی میری دعا ہے آپ لوگ جہاں ہوں خیر سے ہوں خوشیوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں آج کا دن جو ہے آپ کے لئے بہت خوشیاں اور اللہ پاک کی بہت ساری نیمتیں لے کر آئے اور یہ بہت ہی خوبصورت سی ایک صبح ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت جو ہیں وہ چیریز کے جو درخت ہیں وہ پھولوں سے بھر گئے ہیں یہ دیکھیں اور اتنا خوبصورت ان کا لائٹ سا پنگ کلر ہے اس طرح اس میں اتنا کیپچر نہیں ہو رہا اور لیکن یہ بہت خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور بس اللہ پاک کی قدرت ہے پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ابھی جو ہے یہ پہ پتے نکل آئیں گے اور پھر چیریز سے بھر جائیں گے یہاں پہ چیریز اور اپریکوٹ پلم اور فگز یعنی جو انجیر اور سیپ کے درخت آم جو ہیں وہ سڑکوں کے کنارے اور گھروں میں اور گارڈنز میں پارکس میں لگے ہوئے ہیں بہت کسرت سے بہت زیادہ تعداد میں اور یہ پھولوں سے بھر جاتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اتنا خوبصورت ویدر ہے یہ دیکھیں دھوپ اور بادل اور بارش کسی وقت بھی ہونے والی ہے یہ دیکھیں بالکل اس سائٹ پہ بادل ہیں اور ادھر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور میں اپنی واک پہ نکلی ہوئی ہوں اور اپنے ٹریک پہ جا رہی ہوں لیکن بہت ہی پیارا بادل ہے اور شکر ہے کہ بہت سخت سردی نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کہ بہت سخت سردی نہیں ہے سارا ویدر کتنا اچھا لگ رہا ہے بادل کے ساتھ اور یہ ہمارے جو ایریا ہے ہمارا جو اس میں جگہ جگہ پہ ایکسرسائز مشینز تین چار جگہوں پہ لگی نہیں ہیں اور یہاں پہ ڈیفرنٹ کلاسز بھی ہوتی ہیں جیسے یوگا کلاس ہوتی ہیں میوزک کلاس ہوتی ہیں ڈانسنگ کلاسز ہوتی ہیں ابھی یہاں پہ پھر ایک کلاس ہونے لگی ہے یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ ابھی یوگا کلاس ہونے لگی ہے اور وہ یوگا کلاس کرنے لگی اور آج جو ہے وہ صبح صبح ہمارے گھر کے جو باہر سامنے جو گارڈن ہے یہ یہاں پہ سکول بچوں کے سکول کے سامنے یہاں پہ ادھر گھاس کٹ رہی ہے یہ یہاں پہ اس طرح جو ہے وہ آجاتے ہیں تقریباً تھری ویکس بعد آتے ہیں اور یہ ساری گھاس کو کٹ کے جاتے ہیں سائٹ پہ فوٹبال گراؤنڈز ہیں ایکسرسائز جو ایریا ہے پورا بناوا ادھر اوپن جم بناوا ہے ساری ایکسرسائز مشینیں لگی ہیں یہ سارے گراؤنڈز ہیں سائٹ پہ ادھر لیفٹ سائٹ پہ اور سامنے تو یہ گھاس پہ ساری کٹ کے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو بچوں کے سامنے جو ہیں وہ کچھ جھولے وغیرہ لگے ہیں سوینگز وغیرہ روپس کلائمبنگ کے لئے تو اس کو یہ سارا سپری مارک کے جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں یہ بھی تری ویکس بعد جو ہے اس کو سارا جو ہے وہ سارے روپس کو کلیئر ساف کر کے جاتے ہیں اور ساری جتنے بھی سوینگز وغیرہ بچوں کے ہیں رائٹس ہیں ان کو بھی بہت اچھے ذریقے سے جو ہے نا وہ کلین کر کے جاتے ہیں اچھا جی ابھی بس گھر آئے کے واک کر کے میں ناشتہ وشتہ بنانے لگی تو بیٹے نے کہا کہ نہیں آج ہم نے کیونکہ سیٹرڈے ہے سیٹرڈے سندے کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ جو ہے نا بہار جا کے کرتے ہیں تو بیٹے نے میرے کہا کہ ہم آپ چل کے باہر ناشتہ کرتے ہیں تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے باہر ہو سکتا ہے مکڈانلڈ جائیں یا ہو سکتا ہے کوئی اور انگلیش بریک فرسٹ کر لیں تو دیکھتے ہیں چل کے کدھر جانا ہے تو بس ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں بس جو ہے ابھی ہم پہنچ گئے مکڈانلڈ کے ڈرائیو ٹھو میں اپنا مکڈانلڈ جو ہے وہ بریک فرسٹ بک کرنے کے لئے تو پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ مکڈانلڈ کا ہیں یا انگلیش بریک فرسٹ کریں دوسرا والا جا کے لیکن پھر ادھر ہی آگئے ہیں اور یہ کیوں مکڈے میں ہم بیٹ کر رہے ہیں سری 3 egg mac muffins with extra egg meal with a hash brown and then drinks wise can I get one frozen lemonade with extra strawberry one orange juice and a cappuccino and one cappuccino extra egg on all of them and can I get can I get one extra mac muffin by itself or I'll just make it another meal actually the same thing another one frozen lemonade again no that should be fine bro just get extra sugar on the side and then can I get all of your sauces mostly like extra sweet curries and then can I get in the side of the sauce and I'll go in the side of the sauce and I'll go in the side of the sauce میں جو ہے وہ مجھے ایک دو چیزیں لینی تھی تو دیکھ رہی ہوں کہ کچھ ملتا اپنی بسند کا کے نہیں اور یہ تو سارے مگز ہیں یہ سارے چوکلیٹس کے اور بسکٹس کے ٹن ہیں اچھا یہ ایک بول جو ہے مجھے بڑا کیوٹ لگ رہا ہے اس پہ جیسے ہمارا گھر ہے اس طرح کے سکائی بلو کلو کے گھر ہیں اصل میں یہ سارے بیچ ہاؤسز ہیں اور ہمارے جو گھر ہیں ہمارا جو ایریا وہ بھی سارا بیچ انسپائرڈ ہے تو یہ دیکھیں کتے کیوٹ لگ رہے ہیں اچھا یہ بلاسٹک کے بولز ہیں یہ گارڈن پارٹیز وغیرہ جب ہوتی ہیں اس میں سائلڈ بغیرہ رکھنے کے لیے یوز ہوتے ہیں سائلڈ بغیرہ کے لیے سارے کارٹر پلیٹس بھی انڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں کافی خوبصورت اور سارے بڑے سمر کلرز ہیں سمری کلرز میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی جو میں لے کر آئی ہوں یہ بیٹے نے مجھے لے کے دیا ہے یہ میں نے خود پسند کیا تھا جو اس نے مجھے لے کے دیا ہے یہ ایک بہت خوبصورت سا پلانٹر ہے سیرمکہ ہے اور ہینڈ میڈ ہے یہ سارا بڑا خوبصورت اس پہ یہ لائک لیف ڈیزائن ایم بوس بہت پیارا سا تو یہ پلانٹر لی ہے میں نے اور اس کے علاوہ میں نے ایک شوز لیے یہ ہیں یہ ہیں شوز بند جو میں نے لیے اور ایک جو ہے دو ٹاپس لیے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو آج اپنی شوپنگ دکھا دیتی ہوں ایسے نوہ پلی میں اپنی شوپنگ دکھاتی نہیں ہوں مجھے تھوڑا سا کچھ عجیب سا لگتا ہے میں اپنی شوپنگ نہیں دکھاتی لیکن آج فرس ٹائم میرا حال سے میں اپنی شوپنگ تھوڑی بہت آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ جو ہے ایک یہ ٹاپ ہے بڑا خوبصورت سا اور جو ہے یہ کافی لانگ ہے نیچے سے اور اوپر سے تھوڑا سا اس کے جو بازو ہیں وہ بیگی ٹائپ ہیں یہ بڑا خوبصورت سا ڈارک گرین اور نیچے سے بلیک کلر کا ہے میں نے اس کو ہنگ اس لیے ان کو کیا ہے تاکہ آپ کو ان کی شیپ صحیح طریقے سے نظر آئے اچھا میں نے آج ایک سلک کا ٹراؤزر بھی لیا ٹی کے ماکس سے اور یہ جو ہے یہ میں نے ایک اور ٹاپ لیا یہ بھی بڑا خوبصورت بلیک ان وائٹ ٹاپ ہے اور اس کے بھی بازو جو ہیں وہ تھوڑے سے بلکل بیگی سٹائل کی ہیں تو یہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور نیچے سے یہ ایک طرف سے لانگ ہے ایک طرف سے شورٹ ہے بڑا خوبصورت اس کی بھی شیپ ہے اور اس کا کپڑا بھی بہت ہی سوفٹ اور ڈھیلا سا کپڑا ہے اور بڑا خوبصورت بلکل وہ زیبرا ٹائپ اس کا پرنٹ ہے اور یہ جو ہے وہ ایک سلک کا یہ یہ بھی ٹی کے ماکس سے منے لیا ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک سلک کا ٹراؤزر ہے پیور سلک کا بہت خوبصورت بہت پیارا اس کا پرنٹ ہے یہ اور بڑا کھلا سا جیسے آج کل وہ پاکستان میں بھی وہ آزار ٹائپ چلے میں کھلے کھلے ٹراؤزر ہیں یہ اس ٹائپ کا ایک ٹراؤزر ہے اور اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے بسے میرے پلانٹر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کا یہ والا کلر اور بڑا خوبصورت اس کے اندر دیفرنٹ قسم کے فلورل پرنٹس بھی ہیں جو میٹریکل بھی ہیں بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ آپ پلین ٹاپ پہنیں اس کے ساتھ آپ ان میں سے کسی بھی کلر کا ٹاپ پہن سکتے ہیں ویسے میں اس کے ساتھ نیوی بلو کلر کا ٹاپ پہنوں گی یا ڈارگ گرین کلر کا پہنوں گی کچھ اس طرح کا پہنوں گی کیونکہ اس میں ڈارگ گرین کلر بھی ہے نیوی بلو بھی ہے اورنج بھی ہے مسترڈ بھی ہے آف وائٹ بھی ہے سکن بھی ہے سکائے بلو بھی ہے بہت سارے کلرز ہیں تو یہ بڑا زبردستہ ہے کہ جو ہے وہ ایک ٹراؤزر لیا ہے یہ ساری شاپنگ آج مدرس ڈے کی بیٹے نے مجھے کروائی ہے اور بات اس کی نہیں ہوتی شاپنگ کی یا کسی اس چیز کی بات نہیں ہوتی باہ یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ کوئی سپیشل ڈے نہیں ہوتا بہت کوئی مدرس ڈے پہ ہی آپ نے کچھ کرنا ہے یہ بات نہیں ہے ہمارے مذہب میں سارے ڈیز مدرس ڈے فادرس ڈے ہیں یہ ہے کہ فیسٹیول جو ہیں وہ تھوڑے سے ذرا پرومننٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے ذرا اس طریقے سے بنایا جاتے ہیں باقی اور ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے تو اچھا لگتا ہے بچے بھی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کرتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں لیکن جو ان کی ساتھ بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ ساری ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بس اچھا لگتا ہے اور باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا جی ابھی میں آپ کو اپنے پھول دکھاتی ہوں جو کہ پھول ابھی میرے بیٹے نے مجھے دی ہیں اچھا ابھی ابھی جو ہے وہ میں ایسڈا آئی تھی اور وہ اپنی جو ہماری ویکلی گروسری ہوتی ہے کرنے والی اور سم ٹائم ڈیلی جیسے انڈے برڈ ویارڈ ویارڈ وہ لینے تو یہ بہت خوبصورت جو ہیں وہ باسکٹس آئی میں ہیں فریش فلارز کی اس میں یہ فرنز لگی ہوئی ہیں مختلف پھول لگے میں بڑی خوبصورت ہیں یہ ساری نا مدرز ڈے کے لیے دیکھیں انہوں نے نا یہ چیزیں ساری جو ہے نا یہ مدرز ڈے کے لیے بہت خوبصورت باسکٹس فلارز اور بہت ہی پیری چیزیں رکھی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھول جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت خوبصورت اچھا بڑے پیارے پیرے ہیں بیچ میں کچھ ڈرائے بھی ہو گئے سٹاک زیادہ لاکے رکھ دیا برحال یہ بڑے فریش ہیں بہت خوبصورت ان کے کلرز کتنے پیارے ہیں اچھا یہ مدرز ڈے کے لیے بہت زیادہ ایکسٹرہ سٹاک جو ہے وہ رکھ دیا ہے دیکھیں بہت زیادہ یہاں پہ یہ روزز روزز ہیں یہ سارے یہ روزز ہیں اور مختلف قسم کے بہت سارے پھول ہیں بہت پیارے یہ کافی بڑے بڑے بھوکیز بھی ہیں چھوٹے بھی اچھا یہ پنک بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ والے پھول مجھے بہت پسند ہے بہت پسند ہے تو اچھا یہ والے روزز بھی پیارے ہیں نا پینک اینڈ وائٹ بہت خوبصورت ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ سارا انہوں نے نا مدرز ڈے کے لیے جو ہے یہ پورا ادھر اتنا بڑا سٹال لگا ہے اچھا یہ میرے فیورٹ پھول ہیں ہارڈنجیاز یہ والا کلر میرے گھر میں لگاوا ہے اور ابھی بس وہ تھوڑے دن تک پھول دے گا ابھی کلیاں اس پہ بہت چھوٹی چھوٹی آئی ہیں ابھی وہ بھر جائے گا پھولوں سے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ایک پنک بھی تھا وہ بچارہ جو ہے وہ سردی برداشت نہیں کر سکا اور سردیوں میں جو ہے وہ بچارہ ڈرڈ ہو گیا مر گیا اچھا یہ ساتھ انہوں نے نا ویلز ویلز بھی رکھی ہوئی ہیں جسٹ پپیٹس وغیرہ بچوں بچوں نے دینے ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ بھی سارے جو ہیں وہ ہارڈنجیاز ہیں یہ بڑی باسکٹس بہت قصد لگ رہی ہیں مجھے یہ والا کلر بہت خوبصورت ہے پنک یہ بہت پیارا لگ رہا ہے ساری یہ والا بھی اچھی ہیں اچھا کتنی خوبصورت ہیں اور چھوٹے چھوٹے بھی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ ہارٹس کے ساتھ اس میں ہارٹس لگیں وہ ڈن ہارٹس سب مدرز ڈے کے لئے نا اور یہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کپس رکھے میں یہ دیکھیں مدرز ڈے ساتھ آپ کپس بھی رکھ سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ گرینڈ مدر اور نانا یعنی نانوں کے لئے بھی ہے تو یہ ہیں یہ سارے بہت ہی خوبصورت سے پھول یہ دیکھیں یہ سارے ویلز کے اور یہ کچھ کی رنگ ہیں کچھ گابلٹس ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کشنز بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور ابھی ابھی جو ہے میرے بیٹے نے یہ مجھے مدرز ڈے کے جو ہیں وہ پھول دیئے ہیں اس کو پتا ہے ماما کو بہت پسند ہیں پھول فریش فلارز تو اس نے مجھے یہ تین طرح کی ٹیولپس لیئے ہیں تین طرح کی ٹیولپس ہیں یہ پیچ کلر کی ہیں اور موف کلر کی ہیں اور یہ شاکنگ پنگ کلر کی ہیں یہ تین طرح کی ٹیولپس ہیں اور یہ جو ہیں یہ مکس فلارز ہیں یہ بہت پیارے ہیں ان کے کلرز بہت پیارے ہیں ρχی شاکنگ پنگ والے مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں اس میں مکسètres فلارز روزز بھی ہیں اور دوسرے پھول بھی ہیں فلار خوبصورت ہے تو ساری بہت پیارے ہیں چلیں ان کو کسی واز میں لگاتے ہیں اور یہ میں نے وہ اچھے پھول کے اندر اگر left ان کو رکھتے ہیں پھولوں کو جو ہے میں نے وہ اچھے پانی ڈال کے بھی بیچ میں ڈال دیا ہے جو ایک لیکوڈ ہوتا ہے وہ بھی میں نے ساتھ ڈال دیا ہے اور یہ میں نے اس کو اس طریقے سے رینج کیا ہے دیکھیں کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا اچھا یہ سارے ٹیولپس بھی اس میں میں نے اچھا پورے نہیں آئے پھول کافی سارے پھول وہ کسی اور واز میں میں رینج کروں گی اس میں زیادہ میں نے مین فوکس ٹیولپس کو کیا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے کچھ کچھ جو پھول تھے وہ میں نے لگا دیئے ساتھ تو اور کتنا فریشنس کا احساس ہو رہا ہے تو اچھا لگتا ہے پھولوں کو جو ہے وہ آپ فریش فلارز کو رینج کریں تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ آپ مجھے آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ارینجمنٹ کیسی لگی جو کہ میرے مدھرز ڈے کے فلارز ہیں بہت ہی خوبصصے ہیں بہت ہی پیارے اور یہ کل تک جو ٹیولپس ہیں یہ تقریبا پورے کھل جائیں گے اچھا اسی ولاغ میں میں نے آپ سے کچھ مدھرز ڈے کے پھول جو ہیں وہ ایزڈا میں جو ڈسپلے پہ لگے ہوئے تھے وہ والے کلپس جو تین چاہ دن پرانے ہیں وہ بھی میں نے ساتھی اسی میں شیئے کی ہیں آپ کے ساتھ اور دیکھیں وہ بڑے کیوٹ کیوٹ سے سارا انہوں نے ایک ڈسپلے بنایا تھا مدھرز ڈے کا اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے کچھ پکچرز فریمز تھے کچھ مگز تھے ساتھ فلاور باسکٹس تھیں پلانٹرز تھے سارے ریل فلاورز تھے کچھ تھوڑے بہت بیچ میں آرٹیفیشل تھے بڑی خوبصت خوبصت کیوٹ کیوٹ چیزیں تھیں پورا ایک ڈسپلے بنایا تھا مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن یہ کلپس تین چار دن پہلے کے ہیں اور ایکچولی مدھرز ڈے کل کو ہے لیکن یہ ہے کہ بیٹے نے مجھے آج ہی جو ہے وہ پھول اور وہ کیونکہ کل تو پھول بلکل کہیں ملیں گے نہیں سارے جو ہیں وہ ہر جگہ سے ایسے گائب ہوتے ہیں جیسے کہ آئی نہیں تھے حالانکہ اس قدر پھول آتا ہے اتنا پھول آتا ہے کہ ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ پھولی پھول نظر آئیں گے لیکن مدھرز ڈے والے دن آپ کو یہ چیزیں بلکل ایسے لگے گا جیسے ساری ہی گائب ہو گئی ہیں تو جو ہے اس نے مجھے آج بڑا اچھا سارا دن ہمارا اکٹھا گزرا میرے ہسپنڈ ہمارا بیٹا اور میں تو سب سے پہلے جو اس کو پسند تھا بس وہ کیا جو ساری جو اس نے کہا کہ ماما آپ کو پسند ہے تو بس جو ہے وہ ہم لوگ بریپ فسٹ کرنے گئے اس کے بعد پھر ہم لوگ تھوڑا شاپنگ کروائی اس نے مجھے وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ کچھ گفٹس اس نے مجھے لے کے دیئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں بھی شیئر کروں مجھے تھوڑا سا پسند چیزیں کچھ تھوڑی ہی وہ لگتی ہیں برحال اس نے مجھے دو ٹاپس لے کے دیئے ایک میں نے جو مجھے اچھا لگا اس نے کہا ماما جو آپ نے لینا لیں میں نے ایک پلانٹر لیا جو کہ مجھے سیرمک کا بہت خوبصورت لگا ایک جوتا لیا ایک شیوز لیا اور دو ٹاپس لیے اور پھر اس کے بعد دنر کیا اس کے بعد گھر آگے پھر آکے بیٹے نے یہ پھول دیئے اور جو میں نے بھی رینج کی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ولوگ کیسا لگا اور انشاءاللہ جی پھر نیکس ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں تینکس فور بوچنگ تیل دن اللہ حافظ